وہ لوگ جو گناہ کرتے ہیں برائیاں کرتے ہیں کیا وہ یہ سمجھ رہے کہ ہمارے قابو سے باہر ہیں آدمی جب گناہ کرتا ہے نافرمانی کرتا ہے اور اللہ کی پکڑ نہیں آتی تو سمجھتا ہے کہ میرا کوئی کچھ بگاڑ نہیں پائے گا آج دنیا میں سود اور سود کے فروغ کا جو سبب ہے رشوت کا جو سبب ہے حرام خوری کا یا ایک دوسرے کا مال ہڑپ کر لینے کا اور شرک بیداد کفر اور گناہ کے جتنے بڑے بڑے کام بندہ کرتا ہے اور اس پر اس کو کامیابی ملتی جاتی ہے کہیں سے رکاوٹ نہیں ہوتی تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ بہت آنگے چلا گیا اس کا کوئی کچھ بگاڑنے والا نہیں تو فرمایا کہ کیا یہ یہ سمجھ رہے کہ یہ لوگ ہمارے قابو سے باہر ہیں کوئی ہمارے قابو سے باہر نہیں ہے پس اللہ تعالیٰ محلت دیتا ہے دھیل دیتا ہے فرمایے کہ کتنا برا فیصلہ ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں اس لیے کہ ہر برا عمل ہر حرام کام برا عمل ہے اور برا عمل وہی حرام کام ہے اللہ تعالیٰ گناہگار کو محلت تو دیتا ہے لیکن گناہگار کب تک دھیل پائے گا کب تک اسے محلت دے گا اس کا ایک وقت مقررد ہے اللہ بندے کو توبہ کا وقت دیتا ہے اور جب چاہے گا اللہ بندے سے انتقام لے لے گا بندے کی گرفت کر لے گا سزا دے دے گا بندہ اللہ کے آگے بے بس ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِعْجِزَهُ بِن شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ آسمان اور زمین میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ کو آجز کر سکے کہ اللہ اس کے آگے بے بس ہو گیا پکڑ نہیں پائے گا محلت دے دے گا ڈھیل دے دے گا تو ایک باطل سوچ غلط نظری ارے فلاں دیکھو حرام کام کیا تو اتنے آگے چلا گیا فلاں نے چوری کیا تو بہت آگے چلا گیا فلاں تو لوٹ کر کے بینک لوٹا تو بہت ترقی کر گیا اس کے کچھ نہیں ہوا آج ہمارے طلبہ جو پڑھتے لکھتے نہیں وہ کہتے ہیں کہ دیکھو فلاں دسویں پھیل تھا تو دیکھو دنیا کا بہت بڑا بزنس من بن گیا فلاں نے بارہوی کیا اور وہ دنیا کا ٹاپر بزنس من ہے پڑھ کر کے کیا فائدہ یعنی برے لوگوں کے برے عمل کو اگر کوئی حجت بنائے دلیل بنائے تو وہ کتنا بدنصیب ہے انسان وہ اللہ کی قدرت کو نہیں سمجھ رہا ہے کوئی بھی اللہ کی پکڑ سے باہر نہیں ہو سکتا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں